کھانا کھانے کے بعد اسی برطن میں ہاتھ دھونا یہ کیسا ہے جائز ہے یا کیا مسئلہ ہے اس سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا بات ہے سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے اسلام صفائی سترائی کو پسند کرتا ہے اسلام ایک نظام بیان کرتا ہے اللہ کے رسول سے یا صحابہ سے کبھی بھی ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ کھانے کے بعد اسی برطن میں ہاتھ دھویا گیا ہو جبکہ دیکھنے والا کیونکہ اسی برطن میں ہاتھ دھو رہا ہے کھانا کھانے کے بعد دیکھنے والے کو بھی ایک عجیب و غریب سا محسوس ہوتا ہے اچھا لگتا نہیں ہے اسی لیے بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے بلکہ یہ غیروں سے بھی مشابہت ہے غیر قوموں میں ایک قوم ایسی ہے اس کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اسی برطن میں ہاتھ دھویا کرو اس قوم کی بات ہے تو اسی لیے ایک طریقے سے اس قوم سے مشابہت بھی ہے اسی لیے بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے ورنہ کھانا کھانے کے بعد اگر اسی برطن میں آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں جائز ہے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا لیکن ایک عدب کے خلاف ہے ایک اخلاق کے خلاف ہے اسی طرح غیروں سے مشابہت ہے اسی لیے کھانا کھانے کے بعد آپ اگر ہاتھ دھوئیں تو کسی اور جگہ باہر جا کر کس جہاں ہاتھ دھونے کی جگہ ہے وہاں جا کر دھوئیے اسی برطن میں ہاتھ دھونے کی عادت اگر ہو تو چھوڑ دیجئے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین